ایبازیہ فرقہ یہ لوگ اہل سنت والجماع سے بعض چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو اہم بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جب آپ جب انسان حقیقت میں آکے مشاہدہ کرتا ہے تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے کتابوں میں اس فرقے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یا ہمارے قدیم علماء نے لکھا ہے ہم نے یہاں آکے ویسا نہیں پایا اور کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی بیس پر تو یہ بلکل ہی گمراہ لوگ ہونے چاہیے لیکن جب ہم نے یہاں آکے ان کو دیکھا ہے اور ان کی علماء سے بھی ملاقاتیں کی تو ہمیں پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ صرف ایک دو چیزوں میں اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں باقی تمام چیزیں ان کی وہی ہیں جو ہماری ہیں مثلا وہ دو چیزیں کیا ہیں نمبر ایک جو فرقہ بازیہ ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک صحابی رسول کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا اگر آپ نے ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو آپ ہمیشہ جہنم میں جلو گے جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ جہنم میں نہیں جلیں گے ایمان کے ساتھ اگر موت ہو گئی تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد ایک دن انسان جہنم سے نکلے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی قرآن کی آیات بہت زیادہ ہیں یہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایک نظریہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوں ہم اس حدیث کو اس لئے نہیں مانتے کہ اس کے ثبوت میں ہمیں شبہ ہے یہ نہیں کہ قول رسول کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کے ثبوت میں ہمیں شبہ ہے بہرحال ان کا ایک نظریہ ہے ابھی میں اس میں بحث نہیں کروں گا کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور کیا نہیں ہے یہ اس کو مانتے نہیں یہ کہتے ہیں بھئی ہمیشہ جہنم میں جلے گا یعنی جو کافر کی سزا ہے وہی اس مسلمان کی سزا ہے جو بدعملی کی زندگی گزار کے جاتا ہے اس لحاظ سے کافر میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی رائے میں لیکن اس عقیدے کے صحیح غلط ہونے پر تو ہم بات کر سکتے ہیں جو کتابوں میں ہے بھی لیکن اس کا عملی طور پر ان کو فائدہ ہوا ہے نقصان نہیں ہوا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ پھر گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں یہاں میں نے جتنے عیمہ دیکھیں امام مسجد کا سب کی پوری داڑی ہیں ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنا امام کے لئے بلکل اللہ ہو نہیں ہے ایسے امام کو مسلے پہ کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا جو جس کی ازار شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اس کے بارے میں بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے دوسرا مسئلہ جو ان کا ہم سے اختلافی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے روئیتِ باری تعالیٰ کے منکریں کہتے ہیں آخرت میں بھی اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی اور اس کے لئے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اللہ تُدھرِقُهُ الْعَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِقُ الْعَبْسَارُ کے نگاہیں اس کا تدارک ادراک نہیں کر سکتی اور جو احادیث ہیں اس بارے میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن کے خلاف ہیں لہذا ہم ان احادیث کے ثبوت میں شک کرتے ہیں میں نے بتایا کہ میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا نظریہ ان کا غلط ہے صحیح ہے میں ان کا آپ کو عقیدہ بیان کر رہا ہوں لیکن اس کا بھی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تیسری چیز ہے خلقِ قرآن ہم نے اب تک کتابوں میں پڑھا کہ یہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں جبکہ ہم اللہ کا کلام اور اس کی صفت سمجھتے ہیں لیکن یہاں جو علماء سے بات چیت ہوئی ہے یا جو لوگ یہاں کے علماء سے پہلے سے ملے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو ایسے مخلوق نہیں مانتے جیسے ان کے بارے میں مشہور ہے یہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ان صفحات کو یا ان سیاہی کو جس سے لکھا گیا ہے وہ مخلوق ہے تو اگر یہ اس بحث میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ لفظی اختلاف رہ جاتا ہے تو اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ان کی بالکل وہی ہیں جو مذاہب اروعہ کو فالو کرنے والوں کی ہیں جو حنفیہ مالکیہ شافیہ اور حنبلیہ جو اہل سنت والجماعت کے چار مقاتب فکر ہیں بلکل اسی طرح ہیں دوسرا ان کو اپنے ہی نقائد پر اسرار بھی نہیں ہے یہ نماز کے لیے آگے کرتے ہیں نماز ہم سے پڑھوا بھی دیتے ہیں کہ بھی آپ آگے بڑھیں آپ نماز پڑھائیں یعنی ایسی شدت نہیں کرتے کہ اپنے علاوہ سب کو گمرا سمجھیں ہاں ایک اور چیز ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت معاویہ سے اختلاف ہوا تو تو یعنی جو رائے وجود میں آئیں کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ طبقہ حضرت علی کو بھی غلط سمجھتا تھا حضرت معاویہ کو بھی تو یہ اس طبقے میں شامل ہیں اب غلط سمجھنے کا مطلب کیا ہے جو ان میں متشدد قسم کے لوگ ہیں وہ تو سنا ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے یہاں کی علماء ایسے نہیں ہیں یعنی اکثر علماء کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے ہم حضرت علی کو اجتحادی خطا پر سمجھتے ہیں اجتحادی اجتحادی کا مطلب وہ یہ جیسے ہم حضرت معاویہ کو سمجھتے ہیں حضرت معاویہ جنتی ہیں مگر ان سے اجتحادی خطا ہوئی تو یہ بھی کہتے ہیں حضرت معاویہ سے بھی اجتحادی خطا ہوئی حضرت علی سے بھی اجتحادی خطا ہوئی تو یہ نظریہ ہے لیکن حضرت علی سے عقیدت اور محبت ان کے ایمان کا جزو ہے حضرت علی کو جنتی سمجھتے ہیں البتہ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تھے ان کو حضرت عثمان اور علی پر فضیلت ہے ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہم حضرت عثمان اور علی کو بھی برحق سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ برحق صرف حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تھے دو خلیفہ باقی حضرت عثمان اور حضرت علی سے اجتحادی غلطیاں ہوئی ہیں اور سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باورود یہ ان دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں تو یہ ان کا ہے جو مشاہدے پر مبنی میں نے آپ کو بتایا اس سے آپ اندازہ لگائیں کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے جب آدمی عملی طور پر دیکھتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے پھر یہ لوگ جو ہیں اتحاد اور اتفاق مختلف مکاتب فکرد اور مختلف مسلقوں میں اتفاق کے قائل بھی ہیں ان میں وہ فرقوارانہ تشدد نہیں ہیں اور یہ سب ان کے مفتی آزم کی محنت ہے ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ نماز میں ایک سلام پھیرتے ہیں اور حدیث سے ایک سلام بھی ثابت ہے یاد رکھیں آپ ایک سلام پھیرت کے نماز ختم کر دیتے ہیں ہم تو دو سلام کے قائل ہیں لیکن یہ ایک سلام کے لیکن حدیث سے ایک سلام بھی ثابت ہے دو بھی ثابت ہیں تو یہ جو ہیں ان کے مفتی نے یہ فتوہ دیا تھا کہ جب ایک سلام بھی ثابت ہے دو بھی ثابت ہے تو دو ہی سلام کر دیا کرو تاکہ اختلاف سے بچے ہم لیکن ہوا یہ تھا کہ سعودی عرب کے بعض علماء نے ان کے خلاف بہت سخ فتوہ دیا ان کو دیکھے بغیر صرف کتابیں دیکھ کے فتوہ دیا کہ یہ کافر ہیں اس تشدد پر مبنی فتوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی طبیعتوں میں جو لچک تھی وہ لچک کم ہوئی ہے ایک نفرت کا محول بنا اور پھر یہ اسی پر قائم رہے کہ ہم جو ہمارا مسئلہ کے ایک سلام سے نماز ختم کرنا اسی پر قائم رہیں گے حالانکہ وہ فتوہ جو تھا مشاہدے کے خلاف ہے صرف کتابیں دیکھ کے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہے بہت بڑے عالم ہے ان کا نام نہیں لوں گا تبلیغی جماعت کے خلاف ان کا فتوہ پڑا میں پڑھ کے حیران ہو گیا اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں لہذا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں ہے میں حیران ہوا کہ وہ اگر کوئی اور بات کرتے تو شاید ہم مان لیتے یہ کیسا فتوہ ہے کہ قبر پرست ہیں یہ تبلیغ والے تو قبر پرستی کا تصور نہیں ہے ان میں وہ تو بچارے قبروں سے لوگوں کو قبر قبرستان جا کے جو سردہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ دور بیٹھ کے یا صرف تحریریں دیکھ کے اور کتابیں پڑھ کے نہ کوئی فتوہ دیا کریں آپ کسی قوم کا جا کے مشاہدہ کریں پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ ہو کیا رائے پھر جا کے پتہ چلے گا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ دور بیٹھ کے کچھ اور ہوتا ہے جب حقیقت دیکھو تو کچھ اور ہوتا ہے وہ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تبلیغ وہ سعودیہ کے بہت بڑے عالم نے تبلیغ جماعت کے خلاف فتوہ دیدی قبر پرس ہیں قبر پرس کہاں ہیں وہ صرف کتابیں دیکھ کے کسی نے ان کے خلاف لکھ دیا اور کچھ ثبوت پیش کر دیئے تو اس لئے ہمیں ایک چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب تک کسی قوم کو جا کے خود نہ دیکھیں خود حال حوال نہ سنیں ان کے مشاہدہ اور علماء سے نہ ملیں اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں اسی وجہ سے حضرت مفتی تقیوثمانی صاحب جو اس وقت عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ جب بھی یہاں آتے ہیں وہ یہاں کے مفتی آزم شیخ احمد حمدان الخلیلی سے ملقات کرتے ہیں حالانکہ وہ احمد حمدان الخلیلی فرقہ عبازیہ کے ایک امام سمجھے جاتے ہیں لیکن حضرت مفتی تقیوثمانی صاحب نہ صرف ان سے ملقات کیے بلکہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ آپ کی اسلام کے لئے خدمات بھی ہیں اور آپ نے مسلمانوں کے مختلف مقاتب فکر میں جوڑ بھی پیدا کیا ہے تشدد والا راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں تو یہ ہمیں مسلے پہ آگے کرتے ہیں نماز کے لئے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن یہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ازار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے امام کی داڑی پوری ہونی چاہیے جو ایک بڑی اچھی چیز ہے تو یہاں پردہ بھی ہے ماشاءاللہ اور یہاں کی مقامی عورت کو جو امام کی اصل مقامی خواتین ہیں ان کو بے پردگی کی اجازت نہیں ہے اسکاف وہ ان کے لئے ضروری ہے تو کل مفتی آزم جو ہیں یہاں کے شیخ احمد حمدان الخلیلی انہوں نے میری دوپہر کو دعوت کی ہے کھانے پر اور دعا کریں کہ کوئی اچھی ملاقات رہے ہماری ان سے ایک ملاقات تو ان سے ہو چکی الحمدللہ تو انہوں نے وہیں پہ ہمیں پھر دعوت دی ہے کہ آپ ہفتے والے دن زہرانہ ہمارے ساتھ کھائیں